جیسے جیسے اسرائیل اور ہجبولہ جنگ کے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے گازہ میں حماس آئی ڈی ایف کے لیے ایک نیا جال بچھا رہی ہے تاکہ اسرائیلی فوج دونوں فرنٹ پر کمزور پڑ جائے اور گازہ میں حماس کی سین نشاکھا الکاسم بریگیٹ نے اس کو لے کر ایک بڑا پلان تیار کر لیا ہے جی ہاں رافہ کے بھیتر الکاسم بریگیٹ پہلے ہی اسرائیلی سینہ پر گوریلا سٹائل میں تا بڑھ توڑ حملے کر رہی تھی لیکن اب اس نے ایک ویڈیو جاری کر کے پورے اسرائیل میں ایک خل بلی مچا دی ہے دراصل الکاسم بریگیٹ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے لیبنان کے ہجبولہ کو سمبودھت کرتے ہوئے ایک بڑا سندیش دیا ہے الکاسم نے اپنے اس ویڈیو میں آئیڈی اف کے کئی ٹینکوں کو دکھایا ہے جس کے نیچے کیپشن لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے گیلنٹ آرمرڈ واہن ہے جو رافہ سے بہار آ رہے ہیں اور ہم آشوست ہیں کہ آپ اسرائیل کے اور زیادہ ٹینکوں کو دھوست کر کے اپنا مشن پورا کریں گے آپ کو بتا دے کہ الکاسم نے یہاں پر ہجبولہ کو سمبودھت کیا ہے اور اس ویڈیو میں الکاسم نے آئیڈی اف پر کئی بھیشن حملوں کی کلپنگز کو بھی دکھایا ہے اور ویڈیو کے آنت میں ہجبولہ کے پراموک حسن نصر اللہ کا ایک بیان بھی چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹینک نہیں بچیں گے تب تک اسرائیلی فوج گاجہ سے واپسین نہیں کرے گی سینہ کے لیے تھی اور اسی ویڈیو میں اسرائیلی رکشہ منتری یوف گیلنٹ کا ایک بیان چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینک رفا سے باہر آ رہے ہیں اور یہ لتانی پہنچ سکتے ہیں الکاسم نے یوف گیلنٹ اور نصر اللہ کے اسی بیان کو آدھار بناتے ہوئے یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر آئی ڈی اف لیبنان کی طرف بڑھی تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو کے علاوہ الکاسم نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جو بانی سوہیل آئی لاکے کا ہے جو خان یونس کے پور میں ستھت ہے اس ویڈیو میں الکاسم بریگیٹ کے لڑا کے دور کھڑے کچھ اسرائیلی سینکو پر سنائپر آپریشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان سینکو کے بغل میں آئی ڈی اف کے دو بلڈوزر بھی کھڑے دکھائی دے رہے ہیں اور اس حملے کے بعد الکس بریگیٹ نے بھی تالال ہوا میں اسرائیلی سینکو کے خلاف مورچہ بندی کر دی تھی یہاں پر الکس نے اسرائیلی سینکو پر ایک سنائپر آپریشن کیا ہے ویڈیو میں الکس کا ایک لڑا کا ایک بلڈنگ میں چھپ کر دور ایک امارت میں تینات آئی ڈی اف کے جوان پر گولی داگ دیتا ہے اور اس کے بعد الکس کا ایک لڑا کا علاقے میں پرویش کر رہے اسرائیلی سینکو کے ایک کافلے پر راکٹوں کی برسات کر دیتا ہے یہاں تک کی یہ حملے یہی نہیں رکے بلکہ الکاسم بریگیڈ نے تو نیٹزری میکسس میں اسرائیلی سینکو کی چوکیوں پر جم کر بمباری کی ہے زہرالدائک علاقے میں الکاسم بریگیڈ نے موٹر اور کم دوری والے راجوم مسائلوں سے حملہ کیا ہے الکاسم نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں کچھ لڑا کے لانچر میں پہلے تو کئی چھوٹی مسائلوں کو بھرتے ہیں اور اس کے بعد تابر توڑ طریقے سے یہ مسائلیں آسمان کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی